اس مووی میں ہم ایک بوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا لیکن وہ لوگ اس بوڑے آدمی کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتے ہیں اور اس کا مزاک اڑانے لگتے ہیں اور گالی گلوچ کر کے اسے یہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اس بوڑے آدمی کے پاسٹ کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کتنا خطرناک اور ڈینجر آدمی رہ چکا ہے جس کا نام سن کر کے موت کی بھی پینٹ گلی ہو جایا کرتی تھی یہاں پر یہ بوڑے آدمی اپنے پاس رکھے ہوئے پیپر بیگ میں سے گن نکالتا ہے اور اندادن گولیں چلا کر کے ان تینوں آدمیوں کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ سن کر کے حیرانی ہوگی کہ یہ تینوں مرنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے بلکہ اس شہر کے سب سے بڑے اور خطرناک گینگشٹر اور ڈرگ لوڈ تھے اب یہاں سے ہم آپ کو اس بوڑے آدمی کی خطرناک اور انٹریسٹنگ زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں مووی کے شروع میں ہم ٹوم اور چارلی نام کے دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں اس میں سے ٹوم ڈونا کا بڑا بیٹا ہوتا ہے جو اس کے پہلے ہزبینڈ ایلڈریس سے ہوتا ہے اور چارلی اس کے دوسرے ہزبینڈ گیری سے ہوا تھا ان دونوں بھائیوں کی زندگی ایک دوسرے سے بلکل الگ ہوتی ہے کیونکہ ٹوم اپنے ڈیٹ کے پروفیشن کو فولو کر رہا تھا وہ ایک فشنگ بورٹ کا کیپٹن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ کمپنی کے شپ کو چلانے کا بھی کام کرتا ہے وہیں چارلی اپنی زندگی کو اپنے ڈیٹ کے ساتھ بڑے ہی ایش اور مزے سے گزار رہا تھا وہ ایک اچھی اسکول میں پڑا ہوا تھا اور اب اسے ایک لوگ کالیج میں بھی ایڈمیشن مل گیا تھا لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی اپنے بھائی ٹوم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ اسے اپنا آئیڈیل بھی مانتا ہے وہ اپنی اسکول کی پڑائی کو ختم کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ فشنگ پر لے جانے کے لئے کہتا ہے تب ٹوم اسے کہتا ہے کہ یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے ہمیں کئی دنوں تک سمندر میں رہ کر کے فشنگ کرنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے ٹوم اسے منع کرتا ہے لیکن چارلی اس کی بات نہیں مانتا اور جت کرنے لگ جاتا ہے تب ٹوم اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر ٹوم چارلی کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہے اور اپنی فشنگ بورٹ جس کا نام ہرمنی ہے اس میں سبھی کو لے کر کے سمندر میں نکل جاتا ہے جیسے ہی ان کی بورٹ سمندر کے بیچ میں پہنچتی ہے تب بھی اس بورٹ کے انجن میں ایک جبردست بلاشت ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بورٹ اس سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے لیکن اس بورٹ میں بیٹھے ہوئے سبھی پانچ لوگ ایک لائپ بورٹ میں بیٹھ کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں یہ پانچوں لوگ اس لائپ بورٹ میں بیٹھے ہوئے ایسے کول اور نورمل نظر آ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ان کے امرجنسی میسیج کے جریعے سے کوشٹل گارڈز انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے دن صبح ایک ہیلیکوپٹر ان کا پتہ لگا لیتا ہے یہ پانچوں لوگ بڑے ہی مجے کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی ایڈوینچر ٹرپ پر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی حادثہ نہیں ہوا ہو پھر یہ سبھی لوگ ایک بار میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے زندہ بچنے کی خوشی میں پارٹی کرنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پر چارلی کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں وہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ چارلی اپنے بھائی ٹوم کی طرح ایک فشنگ مین بنے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک بڑی لوگ کالیج میں پڑائی کر کے ایک بہت بڑا وکیل بنے لیکن یہاں چارلی ان کی بات نہیں مانتا ہے اور وہ گصہ کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں اب ٹوم چارلی کو لے کر کہ اپنی کمپنی کے مینجر سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ چارلی کو باہر ہی کھڑا کر کہ اکیلے ہی اس مینجر کے پاس جاتا ہے ٹوم اس مینجر کے پاس جا کر کہ اس بوٹ کی مینٹننس کی رپورٹ مانگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی کمپنی نے بوٹ کا صحیح طریقے سے مینٹننس نہیں کیا تھا اسی وجہ سے اس کی بوٹ کا انجن بیس سمندر میں بلاشت ہو گیا اور اس کی بوٹ ڈوب گئی اسی بات کو لے کر کہ ٹوم اور اس مینجر کے اندر بحث ہو جاتی ہے اور ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے تب ہی یہاں پر چارلی آ جاتا ہے اور وہ ٹوم کو سمجھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جاتے جاتے یہ مچھلی سے بھر ہوئے ایک کیرٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس مینجر کی لگزری کار کے اندر ڈال کر کے چلے جاتے ہیں پھر ہم ٹوم کے ڈیرڈ ایلڈریز کو دیکھتے ہیں جو اسے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اسے فیسنگ کرنے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں ٹوم کا اپنے ڈیرڈ ایلڈریز کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس لیے وہ انہیں ان کی بورڈ لے جانے سے منع کر دیتا ہے پھر ایلڈریز کے ریکویسٹ کرنے پر وہ ان کی بورڈ لے جانے کے لیے ہاں کر دیتا ہے پھر ہمیں ٹوم کے ایک دوست کے گھر پر ایک پارٹی دکھائی جاتی ہے جہاں پر چارلی کی فرینڈ سپ میبل نام کی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے اور یہ دونوں جلدی ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں پھر دوسرے دن ٹوم اور اس کے ساتھ یہ ایلڈریز کی بورڈ فائنس کائنڈ کو لے کر کہ فشنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں چارلی ٹائم پر بورڈ پر نہیں پہنچ پاتا ہے اور ٹوم اسے چھوڑ کر یہ فشنگ کرنے کے لیے نکلنے لگتا ہے کیونکہ وہ ٹائم کا بہت ہی پکا ہوتا ہے ادھر چارلی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انجوئی کر رہا تھا تب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ آج تو اسے فشنگ کرنے کے لیے نکلنا تھا اب وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر کہ کار کو تیج سپیڈ میں چلاتے ہوئے سمندر کی طرف جانے لگتا ہے وہ اپنی کار کو سمندر پر بنے ہوئے ایک آور بریج پر لے جاتا ہے اور سمندر میں جمپ لگا کر بھی ان کے ساتھ فشنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی ٹوم ریڈار میں دیکھ کر کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اب ہم لوگ کینیڈین وارٹرز میں فشنگ کرنے کے لیے جائیں گے کیونکہ وہاں پر بہت ہی شاندار اور بہترین پرکار کی فش ملتی ہے جس کی پرائز مارکیٹ میں بہت ہی زیادہ ہے اب یہ لوگ وہاں پر جا کر کے فشنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں بہت ہی زیادہ تعداد میں فش ملنے لگتی ہے جسے دیکھ کر کہ یہ سبھی لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب یہ سبھی جلدی جلدی کام کرنے لگتے ہیں تاکہ بہت ساری فش کو پکڑ کر کے جلدی یہاں سے نکل پائیں تب ہی اچانک سے اس بوٹ کو جوردار جھٹکا لگتا ہے جس سے بوٹ پر کام کر رہے لوگ فلور پر گر جاتے ہیں دراصل ان کی بوٹ ایک چٹان سے ٹکرا گئی تھی اور ان کا فشنگ نیٹ بھی اس چٹان میں جا کر کے فش جاتا ہے تب ہی ٹوم اپنے ریڈار میں دیکھتا ہے کہ ایک کینیڈا فورس کا ہیلیکوپٹر بہت ہی تیج سپیڈ میں ان کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ جلدی سے اپنی بوٹ کو بھگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن فشنگ نیٹ کے اس چٹان میں فسنے کی وجہ سے بوٹ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے پھر وہ جلدی سے اپنی بوٹ کے دیکھ پر آتا ہے اور ایک کٹر کے ذریعے سے اس فشنگ نیٹ کو کٹ کر کے سمندر میں گرا دیتا ہے اب یہ لوگ یہاں سے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی کینیڈین فورس کا ہیلیکوپٹر اوپر سے ان کی ایک فوٹو لے لیتا ہے اب یہ لوگ جیسے ہی کنارے پر پہنچتے ہیں تو پولیس پہلے سے ہی وہاں پر کھڑی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی وہ پولیس والے ان سبھی کو آریسٹ کر کے ان کی بوٹ کو جبت کر لیتے ہیں پھر ایلڈریز ان سبھی لوگوں کو جمانت پر چھڑوا لیتا ہے لیکن ان کی بوٹ پر ایک لاکھ ڈولر کا فائن لگا ہوا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی پھر ٹوم اور چارلی ایلڈریز کے گھر پر جاتے ہیں وہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلڈریز ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے پھر یہ ان سے ملنے کے لیے ہسپٹل میں پہنچتے ہیں وہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلڈریز کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ جلدی ہی ملنے والا ہے پھر ہم ٹوم کو دیکھتے ہیں جو کورٹ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے بوٹ پر ایک لاکھ ڈولر کا فائن لگا ہے اب یہ سبھی لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کے سوچنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی بڑی رقم کو چکائیں گے کیسے اب ٹوم ان پیسوں کو جمع کرنے کی پوری کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے اور اپنی کمپنی کے مینجر کے پاس مدد مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسی مینجر کے ساتھ اس کا پہلے جگڑا ہو گیا تھا یہاں پر ٹوم کم پیسے میں اس کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھی کہتا ہے لیکن وہ مینجر اس کی بیجتی کرتا ہے اور اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اب ٹوم کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈرگ سے سمگلنگ کرنے کی پلاننگ بناتا ہے تاکہ وہ فائن بھر کر اپنی بوٹ کو چھڑا پائیں اور اسے اس بات کا بھی پتا تھا کہ چارلی کی گل فرینڈ کی ماں ڈرگ سپلائی کا کام کرتی ہے اس لیے وہ اسے جا کر کہتا ہے کہ وہ اسے ایک بڑے ڈرگ ڈیلر سے ملوا دے تاکہ وہ ڈرگ سمگلنگ کا کام کر کے بہت سارے پیسے ایک ساتھ کما سکے اب اس کی لیے چارلی کی گل فرینڈ انہیں ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتی ہے جہاں ایک آدمی پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ آدمی ٹوم کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور اپنا نام وکس بتاتا ہے وہ ٹوم کو ڈرگس کے سارے رولز بتاتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر اس کے مال کا کچھ نقصان ہوا تو وہ سبھی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اب وکس کے پلان کے مطابق ٹوم اور اس کے ساتھی ایک بوٹ کو لے کر کے سمندر میں نکل پڑتے ہیں کس دوسر جانے کے بعد یہ کسی کا ویٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی انہیں ایک پلان اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تب ہی ایک ٹورچ کو آن آف کر کے اسے سگنل دینے لگتے ہیں پھر وہ پلان ان کی بوٹ سے کس دوری پر ایک پیکٹ کو نیچے گرا دیتا ہے اس پیکٹ پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے پھر ٹوم اور اس کے ساتھی اس پیکٹ کو پانی میں سے نکال لیتے ہیں اور جب وہ اسے کھول کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارا ڈرگس ہوتا ہے پھر یہ سبھی لوگ اس ڈرگس کو لے کر کے واپس آ جاتے ہیں پھر یہ سبھی لوگ ایک بہت بڑی بیلڈنگ کے پارکنگ لوڈ میں جاتے ہیں یہاں پر وہ اس ڈرگ ڈیلر کے فون کا انتظار کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈرگس اس تک پہنچا کر باقی کا پیمنٹ لے سکے تھوڑی دیر بعد ہی اس ڈرگ ڈیلر کا کول آتا ہے اور وہ ٹوم کو اپنے ساتھ صرف ایک آدمی لانے کے لیے کہتا ہے اب ٹوم جیسے ہی اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے نکلنے لگتا ہے تب ہی چارلی آ کر کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے اب ٹوم اور چارلی اس ڈرگ ڈیلر کے بتائی ہوئے ریسٹورن پر ڈرگ دینے کے لیے جاہی رہے ہوتے ہیں تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی ہے اب یہ لوگ ان سے بچ کر کے یہاں سے بھاگتے اس سے پہلے ہی ایک اور گاڑی آ کر کہ ان کا راستہ روک لیتی ہے وہاں پر پولیس کے سائرن بجنے لگتے ہیں اور کچھ آدمی اپنی گاڑی سے ڈرگس کے پیکٹ لے کر کے نکلتے ہیں پھر وہ آدمی ٹوم اور اس کے بھائی کو پولیس کا بیس دکھاتے ہیں وہیں کچھ اور آدمی ان کی گاڑی سے ڈرگس کو نکال کر اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اصل میں ٹوم اور چارلی ان سبھی لوگوں کو پولیس والا سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ سبھی لوگ ان دونوں کو یہیں پر چھوڑ کر اپنی اپنی گاڑیوں میں نکل جاتے ہیں اس سے ٹوم اور چارلی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی پولیس کی ریڈ نہیں تھی بلکہ ایک پلان بنا کر کہ ان کو لوٹا گیا ہے اب یہ دونوں یہ سب کچھ اس ڈرگ ڈیلر کو بتانے کے لیے اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر کہ انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ڈرگ ڈیلر کافی دیر تک ان کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا ہے اب ٹوم اور چارلی پریشان ہو کر کہ ایک بار میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر ایلڈریز بھی دور بیٹھا ہوا تھا اور ان کی باتوں کو سن رہا تھا تب ہی یہاں پر چارلی کی گل فرینڈ آ جاتی ہے اب ٹوم اس پر ڈاؤٹ کرتا ہے کہ اس نے ہی جال بچھا کر کہ ہمارا سارا مال لٹوا دیا یہ سن کر کہ چارلی کی گل فرینڈ گصہ ہو کر کہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایلڈریز ٹوم کے پاس آتا ہے اور اس سے سب کچھ پوچھنے لگتا ہے لیکن ٹوم اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے ادھر وہ ڈرکس مافیا ٹوم کے ایک ساتھی کے گھر پر پہنچ کر ٹوم سے اس ڈرکس کے پارسل کے بارے میں پوچھتا ہے یہاں پر ٹوم اسے اپنے ساتھ ہوئی ساری گھڑنا کے بارے میں بتاتا ہے لیکن وہ ڈرکس مافیا ٹوم کی بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے اب وہ گصے میں آ کر کہ ٹوم کے ایک دوست کے ہاتھ پر گولی مار دیتا ہے اور ٹوم کو ایک دن کا وقت دیکھ کر کہ وہاں سے چلا جاتا ہے وکس کے گصے کو دیکھ کر کہ ٹوم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ٹینشن میں آ جاتا ہے اب اسے اپنے ہی ایک ساتھی پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے وہ اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور گن پوائنٹ کر کے اس سے پوچھنے لگتا ہے تب ہی یہاں پر چارلی آ جاتا ہے اور ٹوم کو سمجھا کر کہ یہاں سے لے جاتا ہے پھر چارلی ٹوم کے ڈیڈ ایلڈریز سے جا کر کہ ملتا ہے اور انہیں ساری بات بتا دیتا ہے پھر ایلڈریز ان ڈرکس مافیا سے ملنے کے لیے ایک ریسٹورین میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وکس اپنے دوست آتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے ٹوم کو چھوڑ دے لیکن وکس اس کے ساتھ گالی گلوچ اور بتمیجی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تیرے بیٹے نے میرا مال نہیں لوٹایا تو میں اسے جان سے مار دوں گا یہ سن کر کہ ایلڈریز اپنے پیپر بیگ میں سے گن نکال لیتا ہے اور ان پر اندادند گولیں چلا کر کہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے ان تینوں کو مارنے کے بعد ایلڈریز وہیں پر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ٹوم اور چارلی وہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ کر کے سوکٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ جاتی ہے اور ایلڈریز کو پکڑ کر کے جیل لے جا رہی ہوتی ہے راستے میں وہ سمندر پر بنے ہوئے بریج کو کروز کرنے کے لیے ویٹ کرنے لگتی ہے تب ہی ٹوم اور چارلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہ فائنس کائنڈ بوٹ کو لے کر کے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں کیونکہ چارلی کے ڈیڈ نے فائن بھر کر کے اس بوٹ کو چھڑوا لیا تھا ابھی اس بوٹ کا ہورن بجا کر کے ایلڈریز کو پرپیر دیتے ہیں تب ایلڈریز واپس چلا کر کے جواب دیتا ہے کہ ایش کرو بچوں اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی فائنس کائنڈ ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھانکیو